امسکار سواگت ہے آپ کا نیوز برلڈ انڈیا دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شانواز مرزا آج ہم بات کریں گے دراصل ہیماچل پردیش اور گجرات چناؤ کو لے کر راجنوٹی کا پارٹیاں ہیماچل پردیش اور گجرات چناؤ کو لے کر کس طرح سے تیاریاں کر رہی ہیں اور کس طرح سے جنتا کے بیچ میں جاتی ہوئے نظر آ رہی ہیں دراصل ہمہچل اور گجرات کا چناؤ اس لحاظ سے کافی زیادہ مہتپون ہو جاتا ہے کیونکہ دو ہزار چوبیس کا جو لوگ سبا کا چناؤ ہے وہ ان بیدھان سبا چناؤں پر خاصا اثر ڈالتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ جنتا کا آخر مجاز کیا ہے وہ یہی سے پتہ لگتا ہوا نظر آئے گا اسی کو لے کر تمام راجنطی کے پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ ہماچل پردیش اور گجرات کا رکھ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور بڑے بڑے نیتہ جو ہیں گجرات میں اور ہماچل پردیش میں جا کر چناؤں بھی ریلیوں کو سمبودت بھی کر رہا ہے لگتار یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ان کے منفیسٹوں ہیں وہ جنتا تک پہنچتے ہوئے نظر آئے اور جو بیتے منفیسٹوں میں انہوں نے ذکر کیا تھا اس میں کیا کچھ وعدے کیے ہیں اور کس طرح سے لگتار انہوں نے ان وعدوں کی پرخ جو ہے اب جنتا کے بیچ میں ہوتی نظر آئے گی ہماچل پردیش میں اگر گرہ منطری امیشہ کی بات کی جائے تو وہ وہاں پر گرشتے ہوئے نظر آئے ہیں اور چناؤں جیتے ہی راج کے اندر کومن سیویل کورٹ کو لاغو کرنے کی گرہ منطری نے بات تک کیے ہماچل پردیش کے کانگرہ ظلے میں ریلی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ہماری سرکار بنتی ہے ہماچل پردیش کے اندر جو ہمارا گھوشنا پتر ہے وہ بادوں کے حساب سے لائے جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ چناؤں جیتے ہی کومن سیویل کورٹ کو لاغو کیا جانا ہے ہمارے سینہ کے جوان کے پریجنوں کو چالیس سال سے ون رینگ ون پینشن کا انتظار تھا اور وہ موڈی سرکار نے پورا کیا ہے کانگریس پارٹی کی اوپر بھی امیشہ نے نشانہ ساتھا ہے انہوں نے کہا کہ چار پیڑیوں تک ساشن کیا لیکن اس مانگ کو لے کر ابھی تک پورا نہیں کیا گیا جنتہ نے دوہزار چودہ میں موڈی سرکار بنوائی موڈی جی کو پردہان منتری بنایا اور دوہزار پندرہ میں موڈی جی نے ون رینگ ون پینشن دینے کا کام کیا گرہ منتری نے یہ بھی کہا کہ پانچ سال میں ہمارچل کے رکاس میں موڈی جی اور جیرام رمیش نے کوئی بھی کوئی کور کسر نہیں چھوڑی ہے آئی ایٹی سے لے کر ایمز اور ایمز سے لے کر میڈیکل تمام سبیدائیں جو ہیں وہ ہمارچل پردیش میں دی گئی ہیں اور جنتہ نے دوہزار چودہ میں موڈی جی کو پردہان منتری بنایا اور اس کے بعد ہمارچل پردیش اور گجرات کے اندر وکاس جو ہے وہ لگاتار بڑھتا ہوا ہے نظر آ رہا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کیا گجرات کی جو جنتہ ہے وہ اس بار کیا مجاز رکھتی ہے کیونکہ گجرات کے اندر دراصل عام آدمی پارٹی دستک دیتی ہوئے نظر آ رہی ہے اور ایک بڑے پیوانے پر عام آدمی پارٹی وہاں پر جا رہی ہے اور اس لحاظ سے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کو عام آدمی پارٹی ٹکر دے پائے گی عام آدمی پارٹی کا کیا رخ رہے گا اور کس طرح سے کیا کانگریس کی جگہ یا بھارتی جنتہ پارٹی جو کئی سالوں سے کئی دشکوں سے وہاں پر رول کر رہی ہے کیا اس کے جو ستہ ہے اس کو چھٹک پائے گی ان تمام مدوں کو لے کر ہم بات کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ ہم آج ساتھ پینلیس جو ہے وہ جڑ چکا ہے آپ کو ان کا تارروف کرواتے ہیں سنجیب نگم صاحب ہے آم آدمی پارٹی سے سواغت ہے سر آپ کا سودہ مشرا کانگریس سے ہیں جعوید ملک جی بھارتی جنتہ پارٹی سے ہیں اور پرمبیر صاحب ہے راجنیتک وشلے شک آپ چاروں کا سر سواغت ہے نیوز ورلڈ انڈیا پر اور پہلا سوال میرا سنجیب نگم جی آپ سے رہے گا آم آدمی پارٹی لگتار گجرات کا رکھ کر رہی ہے ڈلی اور پنجاب کی اندر بڑے پیوانے پر جیت حاصل کر اب گجرات کا رکھ کیا ہے کیسے دیکھتے ہیں آم آدمی پارٹی کو سنجیب جی میں تو بہت بڑیا دیکھتا ہوں آپ بتائیں گے آپ چوتھے اسطح میں دیشتے آپ کیا سمجھ پا رہے ہیں آپ کیا آپ نے کیا دیکھا ہے جو گجرات کی جنیتہ دیکھ رہی ہے وہ تو ہم آپ کو برابر بتا ہی رہے ہیں ہم وہاں پر اس چراؤ کے سنجیب جی سنجیب جی سے سمپر کرنے کوشش کریں گے میں جعوید ملک صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں ہم بھارتین جنتہ پارٹی کے آپ پروکتہ ہیں جعوید ملک جی آم آدمی پارٹی کے گجرات میں آنے سے کیا بھارتین جنتہ پارٹی کی دکھتے بڑھتی ہوئے نظر آ رہی ہے کیونکہ پنجاب کے اندر گورنمنٹ بنا کر آئے ہیں اور اب گجرات کا رکھ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جعوید ملک سے بھی ہم جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ساتھ سودہ مشرا کانگریز سے پروکتہ آئے انس کے رکھ کرتے ہیں سودہ جی اگر بات کی جائے کانگریز پارٹی کو لے کر کیا آم آدمی پارٹی سے آنے سے گجرات میں دکت کانگریز پارٹی کی بڑھتی نظر آ رہی ہے سودہ جی جی نمسکار آپ کا جو پرشن تھا کی کیا آپ کے آنے سے ہمارے پارٹی کو نقصان ہے کانگریز پارٹی کی دکت ہے بڑھ رہی ہے جی بلکل نہیں کیونکہ جو سب سے اگر آپ کجرات کے چناؤں کو دیکھئے پچھلے برسوں سے تو کانگریز کا جو پرسنٹائل ہے آپ دیکھیں گے وہ بڑھتا ہوا ہے اور اگر کسی کو تکلیف ہونی چاہیے جو نورہ خوشتی کرتے ہیں بی جے پی والے دکت ان کو ہونی چاہیے کیونکہ اگر پرسطہ کیا آپ بات کریں گے تو اتنے دو تین چناؤں میں ان کا پرسل جو اٹھا ہو گی رہا ہے چونکہ بھاچپا کے جو ساتھ میں مل کے کام کرنے والے لوگ ہیں جو باتیں کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں کیونکہ ان کے کرنے اور کرنے کا جو اندر ہے دو رو پارٹیوں کا ایک جیسا ہے چاہے وہ آپ بھاچپا کی بات کریں چاہے وہ آپ کی بات کریں یہ بات کرتے ہیں بھرشتہ چار ختم کرنے کی اور آپ دیکھتے ہیں کہ اوگ وہی سے رہے ہیں وہی کام کر رہے ہیں اور اس میں بیدھائیکوں کی سانسدوں کی انہی لوگوں کی جو مانتہ رد ہو رہی ہے ساتھی ساتھ باقی تو چھوڑی دیجے سپریم کورٹ کو بار بار سنگیان لینا پڑ رہا ہے لیکن سورا جی تمام باتیں کانگریز پارٹی کی دلیلیں ٹھیک ہیں لیکن آم آنے پارٹی کا گجرات کے اندر جو برچسو بڑھ رہا ہے اور کانگریز پارٹی جو وہاں پر بیبکش کی بھومے کا نبھاتی ہوئی نظر آ رہی تھی پنجاب جیسی استطیتی ہوئی ہونے نہیں جا رہی ہے سوتا جی نہیں نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں دیکھیں کہتے ہیں کہ ہم کس چیز کو دکھانا چاہتے ہیں دکھائی ہوئی باتیں کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو سو بار بولو تو سب کو لگنے لگتا ہے لیکن ہمیسا یہ گڑھے ہوئی جو اسطح کے روپ ہیں وہ سطح نہیں ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ہر پارٹی کو اپنا ادھکار ہے چناؤ لڑنے کا لوگ چناؤ لڑ رہے ہیں اب دیپین کرے گا کہ جس طرح سے اس گجرات میں جہاں پہ ہم دھرم نرپیشتہ کی بات جس دیش میں صرف دھرم سمبھاؤ کی بات ہوتی تھی کرتے کرتے دلیل سے پہنچ گئے تو بڑے بڑے ماہ لگتا ہے کہ جانتا کے مددوں سے چاہے وہ مور بھی اگھٹنا ہو چاہے بل کے سپانو بھی اگھٹنا ہو چاہے ڈرگز ملنے کی چاہے سپریٹ ملنے چاہے نشے کی کوئی بھی چیزیں ہو آپ دیکھیں مل کہا رہے ہیں تو جانتا ہم ان چیزوں ترست ہو چکی ہے اور جو کانگریس کا جو مول منتر ہے کہ ہمیں جانتا کے ان مددوں کو سٹیک دھم سے کی جو پرائیوجت کرتے اب چناؤ پرائیوجت نہ ہو جو یہ کرنا چاہتے ہیں اس کو کیسے پرائیوجت کرتے ہیں ایویٹ کی طرح وہ نہ ہونے پائے ہمارا پولا کا راجت طریقہ ہے نظر آئے کا پرامیش تھا شاہ نواز بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے ابھی سب ہمیں ایک بات دیکھیں گا گجرات اور ہمارچر پردیش جو ہے ایک ایسے راجی ہے دونوں ہی اپنے آپ پر ڈیموگرافیکلی بلکو الگ ایک پہاڑی راجی ہے اور ایک آپ کا سمودری راجی ہے اس کی تٹیہ ریکھا ہمارے ساتھ لگتی ہے ایک جگہ پر گجرات میں بہت سارے پیسے وارے لوگ رہتے ہیں نو ڈاؤٹ آج چینی شروع سے رہتے ہیں جب بھارت گلام تھا تب بھی رہتے تھے اور ہمارچر کے اندر قریبی رہتی اب دونوں جگہوں پر بی جے پی سرکارے ہیں وہاں پر اب ہم کہتے ہیں کہ ان کا مطلب کچھ نئی جو جنال لینے والے ہیں وہ آم آدمی پارٹی کی آئے وہ کانگریس کی آئے وہ بی جے پی کی آئے یا وہ کسی تیسے دلو کی بھی آ جائے لیکن لوگوں کی پرولمز کا جو بیسیکلی وہ پرولم ہے نا اس کی نمز کون پکڑتا ہے تو اس کی نمز پکڑنے کے لئے آپ کو دو بات دیکھنی ہوگی یہاں پر یہاں پر بات ہوتی ہے بیپار کی گجرات کے اندر بات ہوتی ہے بیپار کی جو پارٹی بیپاری کے ساتھ میں رہے گی وہ بارٹی جیتے گی وہاں پر ہمارچل کے اندر جاتے ہیں لوگ سرہ میں ہوتے ہیں یا پر ادھر اس میں ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہ ہوتے ہیں جو پارٹی ان لوگوں کی بات کرے گی وہ جیتے گی وہاں پر اب دیکھنا ان تینوں پارٹیوں کو ہے کہ آپ کیسے نمز پکڑتے ہیں لیکن پرمجی پرمجیل سب اتراخنڈ کی اگر بات کی جائے اتراخنڈ اور ہمارچل کا یہ ہمیشہ تا نیم رہا ہے کہ جو سرکار ہے وہ ریپیٹ کرتی ہوئی نظر نہیں آئی ہے لیکن اس بار اتراخنڈ میں وہ ٹرینڈ بھی ٹوٹتا ہوا نظر آیا کیا ہمارچل پردیش بھی جو پہاڑی چھیتر ہے کیا وہ ادھر رکھ کرتا ہوا نظر آ سکتا ہے کیا جنتہ کا مجازد ہو ہے وہ دراصل کچھ الگ ہوتا ہوا ہے اس بار دکھائی دے رہا ہے شانواز صاحب میں دیکھیں میں کسی کے لئے بولوں گا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ فرکار ریپیٹ کر جائے گی اس کا ریزن ہے وہاں پر اس کا ریزن ہے اس کے بیچے بہت لوجیکل ریزن ہے اس کا لوجیکل ریزن یہ ہے یہاں پر یہ ہے کہ جو وہاں کی ایکس آرمی آفیسرز ہوتے ہیں آرمی کے مطلب جو لوگ آرمی کے مطلب آرمی نہیں ہوتی ہے آرمی کے مطلب آرمی نہیں ہوتی ہے بہت ساری پلٹریں ہوتی ہیں بہت ساری پیرا ملیٹری ہوتی ہیں ان لوگوں کا میں نے دیکھا ہے سسٹم تو وہاں سے وہ لگتا ہے کہ وہ لوگ اس پارٹی سے سنتوشت ہے کیونکہ جیسے ان کی پینچنز وہ آراؤ کری ہیں دوبالہ سے تو وہ لوگ سیڈیسفائیڈ ہے وہاں کی اور باقی جیسے اپنا آپ گجرات کی بات کیجئے گجرات ہوتی ہے اگر میں بلکل میں پیور نہیں بھولوں گا یہ ہے کہ انیلیس بھولوں گا کہ گجرات کے اندر نہ مطلب ہے ہندو کی سیکٹری گجرات ہے وہاں پر اگر آپ کچھ نیا کرنا جانا چاہتے ہیں تو بہت بڑا کام کرنا پڑے گا اگر میں نہیں مانتا ہوں گجرات میں کوئی بھی سسنف ہو سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی دونوں راجوں میں رول کر رہی ہے اور دونوں راجوں میں اس کی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے آمادی پارٹی کے دستک دینے سے کیا چنتائیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ آمادی پارٹی جیس راج میں جا رہی ہے وہاں پر ووڈ پرتیشت وہ ہر ایک پارٹی کا کاٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے پنجاب دلی حریانہ کسی بھی راج کی آپ بات کیجئے کیا گجرات کے اندر آنے سے کوئی دکت بڑھتی ہوئی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے نظر آئے گی دیکھیں بتانا چاہتا ہوں کہ آمادی پارٹی کے آنے سے بھارتی جنتہ پارٹی پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے وہ نشیت روپ سے ہر چناؤ میں بڑھتا رہا ہے چاہے وہ دلی کا ووٹ رہا ہو چناؤ چاہے وہ اتر پردیش کا چناؤ رہا ہو چاہے کسی اندر راججے کا چناؤ رہا ہو وہاں پر ووٹ جو کارٹے ہیں ہماری پارٹی جو کانگریس کو نقصان پہنچا ہے بھاچپا کو نہیں بھاچپا نے جو کام کیا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاح سب کا وشواس اور سب کا پریاش کنارہ جو ماننے پردان منتری مہدی جی نے دیا ہے اس پر کام کیا ہے اور جنتہ نے سمجھا ہے کام کو دیکھا ہے پرکھا ہے آج گجرات نمبر من ہے تو وہ ایسی ہی نہیں ہے ماننے مہدی جی نے گجرات کو جیسے چھوڑا سا گجرات نے اس سے زیادہ ترقی کی ہے اور ترقی کرنے کے بعد پچھلی بار بھی گجرات کی جنتہ نے بہت منت دیا کہ ماجر پردیش میں بھی گجرات کی جنتہ بہت منت دینے جا رہی ہے اور ان سب چناؤں میں دوسری طرف جہاں پردان منتری جی نے ہیدر آباد میں پسماندہ سمجھ کی آواز اٹھائی تھی کہ پسماندہ مسلمانوں کو بھارت زندہ پارٹی کے ساتھ جوڑنا ہے آپ جانتے ہوں میں بتانے چاہتا ہوں کہ 85% آبادی جو ہے مسلمانوں میں پسماندہ سمجھ آئی کی ہے اور پسماندہ سمجھ آئی نے پچھلی بار بھی بوٹ کیا تھا بھارت زندہ پارٹی کو ایران سب چناؤں میں 8% بوٹ دے کے سر پردیش میں جتایا ہے اور اس بار بھی ہمیں امید ہے کہ پسماندہ مسلم سمجھ بھارت زندہ پارٹی کے ساتھ جوڑے گا اور جوڑ کر بھارت زندہ پارٹی کو جتانے کا کام کہہ رہے گا چلی ٹھیک ہے جعوید صاحب آپ کی بات آگئے سنجیب نگم جی آپ سے بھی ریکشن لینا چاہ رہا ہوں دراصل آپ کی آواز جو ہے وہ کٹ گئی تھی پہلے سوال پر کیسے دیکھ رہا ہے کیونکہ لگتار بھارتی زندہ پارٹی مضبوطی کے ساتھ تو برتی ہوئی ہر راج میں نظر آتی ہے چناؤ در دکھائی دیتی ہے آماندوی پارٹی بھی لگتاری کوشش کر رہی ہے کہ اس کا وستار ہو کیا گجرات کے اندر اتنی پہٹ آماندوی پارٹی کی بنی ہوئی ہے ان مددوں کو گجرات میں چھوٹی میں نظر آ رہی ہے جن مددوں کے آدھار پر سرکار بنانے کا دعوی آماندوی پارٹی کر رہی ہے سنجیب صاحب ابھی میں نے ڈاکٹر پرمیر سنگ جی کو بھی سنائے جو نے کافی باتیں کہیں اس میں سے واقعی ایک بہت اچھی بات کہیں جو بھی سرکار ہے کوئی بھی ان کے ہتھی بات کرتی ہے نشی طرف سے اسے وہ ترقی کرے گی وہ اس کے ساتھ مونا بڑھ جاتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں ہم نے دلی میں بیپاریوں کے لیے بھی کام کیا ہے بیپاریوں کے بارے میں بتانا چاہوں گا جو پرورتی سرکارے رہی ہیں انہوں نے بیپاریوں کے لیے ٹھیک ہے سنجیب جی آپ کی تیکنی کی سمسیاں اس کو درست کرواتے ہیں تب تک کہ سودہ آپ کو آواز نہیں آرہی ہے ہماری اب آئی اب آئی ٹھیک ہے سنجیبی لیکن آواز جو کٹ کٹ کر آرہی ایشاہ نیڈورک ایشو ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے دلی میں جو بیپاری ورگ ہے دلی میں جو بیپاری ورگ ہے ہم نے اس کو ایمانداری سے کہا ہے کہ آپ خوب ایمانداری سے اپنا بیجنس کرو اور ٹیکس دو ہم نے انسپیکٹر رات جو تھا پہلے کی سنکاروں میں وہ نے ختم کر دیا ہم انسپیکٹر نے اسے وصولی کرنے کے لیے ہم ان کے اوپر کوئی شک نہیں کرتے کہ بے ایمان ہے ایمانداری سے ٹیکس دے کیے دیکھئے ہمارا ٹیکس کلیکشن بھی بڑا ہے دلی میں اور اسی کے بھی ہاتھ پر ہم سمدھائیں بھی دے رہے ہیں دلی کے لوگوں کے لیے تو یہ ایک اچھی بات ہے جو بھی سرکات بیپاریوں بھی ہیتھی بات کرتی ہے اسی آدھار پر جو دلی میں کیا ہے ہم گجرات میں وائدہ کر رہے ہیں گجرات میں بھی ہم وہی سب کریں گے دلی والوں کے لیے کیا ہے اسکول بھی اچھے بنائیں گے اسٹال بھی اچھے بنائیں گے جو بیروزگار وہاں پر نوئی وقت ہے ان کے لیے تیمی جار روپے بھتے کی بھی بحثہ کریں گے تو لوگ ہماری طرف باہر ہیں چلی ٹھیک ہے سنجیب جی آپ کے پاس آمگا تھوڑی نیڈورک جو ہے وہ ایشو ہے آپ کی آواز تھوڑی کٹ کٹ کر آ رہی ہے سودھا مشرا صاحب شودھا مشرا جی عام آدمی پارٹی اور بھارتی اندر پارٹی صاف طور پر دعوے کر رہی ہے اپنے اپنے کہ گجرات اور ہمارچل کے اندر گورنمنٹ ہماری بنتی ہوئی نظر آئے گی چنتائیں کانگریز پارٹی کی اس لیے اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے آپ کی وہ دراصل گجرات اور ہمارچل کا رخی نہیں کر رہی ہے جو بھارت جوڑو یاترہ چل رہی ہے وہ مہاراست اور دکشل کے چھیتروں میں چل رہی ہے کیا آپ کو یہاں پر پتہ ہے دکتیں ہیں اور اس لیے کنناٹک کو جوڑا جائے تمیلناڈو کو جوڑا جائے مہاراست کو جوڑا جائے گجرات اور ہمارچل میں جو ہوگا وہ دیکھ لیا جائے گا ستا جی شانواد جی کہتے ہیں کہ بہت تکلیف ہے پیٹ میں درد تو اتنا زیادہ ہے کہ اب اس کی بارے میں کیا بات کیا جائے ایک میں دوہا کہنا چاہوں گے کہ تلسی نر سے کیا بڑا سمیں بڑا بلوان بھیلا لوٹی گوپیاں وہی ارجن وہی بار اس بات کی جو مائنے کہ سمیں ہے نا وہ ہر چیز کو بتا دیتا ہے بلوان وہی ہوتا ہے بیکتی نہیں ہوتا ہے ہمارے پرمبیر بھائی ان کے دیو رسپیکٹ میں آگے بات کرنا چاہوں گی بہت اچھے سید نے اپنے بات رکھی بلکل سنتوستی ہو سکتی ہے لیکن دعا آپ نے بولا نا دوہدار چودہ سے لے کر دوہدار بائیس میں ہم لوگ دستک دے چکے ہیں اور اسی دوہے کے سارے جو ہے کانگریس پارٹی انیک راجیوں سے اپنی سرکاروں کو کھو چکی ہے نہیں نہیں شہنواز جی یہ جو پارٹی سرکار میں ہے یہ بھی دو سے آگے بڑھی ہے آپ جانتے ہیں راج نیت میں کسی کا یہ نہیں ہے کہ چھکر راج ہوتا ہے راج تنتر نہیں پرجا تنتر ہے اسی لئے میں نے بولا کہ پرجا اور یہاں کا سمیں وہ بلوان ہے میں جو باتیں کہنے جا رہی ہوں ابھی سنتوستی کی بات بلکل سوچئے جس دیش میں پدھان منتری کو فون کرنا پڑ رہا ہو اپنے پور بسانسد کو اور وہ پھر بھی نردلی چناؤ لڑ رہا ہو سنتوستی تو ہے جس کجرات کی موڈل کی ہم بات کرتے ہیں جس پاسماندہ مسلموں کی بات ہو رہی تھی سوچئے بلکس بانوں کے آج بھی مرجرم ہے وہ آج بھی گھوم رہے ہیں بلکل جنتا کو بتانا ہے دوسری چیز جو بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں سارے جو بکاس کے نام فے سوچئے کہ سکول تک نہیں تھا ایک لکڑی کا خاکا بنا کے سکول میں پرساندہ جی کو پانچ بچوں کو لے کے بیٹھنا پڑا گجرات موڈل تھا جاہر سی بات ہے جنتا ان چیزوں کو دیکھ رہی آپ نے کہا ہمارے پیشلے کہ ہمارے نیتا کا ہے بلکل جنتا سے تو جڑاؤ ختم ہوا ہے پچھلے آٹھ ورشوں میں راہل جی وہی بڑے کام کر رہے ہیں چناؤ تو ہوتے رہیں گے بھاچپا سے چناؤ کرتی ہو چناؤ کرتی رہے گی سودھا جی بھارتی جنتا پارٹی اور بپچ جو ہے کہ کانگریز پارٹی کو لے کر یہ آروپ لگاتا ہے دراصل راہل گاندی کو اس لیے گجرات اور ہمارچل نہیں بھیجائے کیونکہ اگر وہ جائیں گے تو چناؤ بیسے ہی ہرا دیا جائے گا کانگریز پارٹی اگر راہل گاندی کو گجرات اور ہمارچل بھیجتی ہے تو پہلے سے سپسٹ ہو جائے گا میری بات کو سن لیجے تو شاید آپ کو اپنی پرشن کا اوپتر مل جائے گا پرشن آپ کا تھا کہ میں نیتا کا ہے آپ ہمارے گجرات میں جتنے بھی وہاں کے سنگتھن کے جو نیتا ہیں جو بریش لوگ ہیں سب وہاں پہ ہیں سب اپنے چھتر میں اپنا کام کر رہے ہیں کیونکہ کام کرنے کا ہمیں دکھاوا نہیں کرنا ہے ہمیں اس کو ایونٹ میں کنٹرولنے کے دو کرون کا پروگرام اور چودہ کرون کا کارچہ کرنا ہم وہ نہیں کرتے ہیں جمیں جانتے ہوں جانتے ہوں جنتا کا پیسہ ہے جنتا کی پیسے کا دھرپیوک ستہاری لوگ کر رہے ہیں ہمیں وہ نیک کرنا ہے میں تکھاوا تھو نہیں کرنا ہے چونکہ پرمیر بھائی کی بات کو میں ب אות دھیان سے سنتی ہوں کہ میں جانتے ہوں کہ جو پترکار ہے اس کا دھرم ہے ناؤہ اس دیش کو نئی درشا اور درشا دیتا ہے santusardi تب ہوگی جب جانتا کا ہریک پیٹ کہہ گا کہ پرمیر بھائی میں سنتوشٹ ہو اور یہ ہونا چاہیے آپ جانتے ہو سرکار میں آپ رونے کا مطلب کیا ہوتا ہے جنٹا نے آپ کو اچھے کام کے لیے چنا ہے سمیدھان میں جو کچھ لکھا ہے اچھے کام لکھے ہیں کوئی برا کام تو نہیں لکھا ہوا ہے تو اگر اس میں کچھ برائی ہوتی ہے اس کا بیروض کیا جاتا ہے اس مسئلے کو حل کرنا ہے نہ کی وہ حل کرنا کہ کس نے برا کیا کس نے اچھا کیا جس نے جو کیا اس کا پھل ملا ابھی آپ لوگوں کا سب کا فرج ہے کہ جنٹا کے اس اوٹ کی طاقت سے بیٹھی ہوئی تدھائی سرکار جو اس کے ہی پیسے اوپر خرج کر کے جو بگیاپن اور جو لیکن یہ تو سودا جی جنٹا خود تیکھ لے گی کہ بگیاپن کون کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا ہے کیونکہ ہر راج میں جب اگر آپ جائیں گے تو پارٹیاں بینہ پرچار کے تو چناؤں میں اترتی نہیں ہے ٹھیک ہے سودا جی آپ کے پاس میں آ رہا ہوں پرمبیر صاحب کے پاس میں جا رہا ہوں پرمبیر صاحب کے پاس میں جا رہا ہوں پرمبیر جی دراصل اس بار کافی نیا دیکھنے کو مللا ہے کونگریز پارٹی کے جو راستی ادھیاکشہ ہیں وہ بدلے گا ہے ملیکہ ارجن کھڑگے صاحب ہوئے راحل گاندی پرہنکہ گاندی جو ایک ٹاپ لیڈرشپ مانی جاتی ہے جن کے فیس پر کونگریز پارٹی کو ووٹ دیا جاتا ہے گجرات اور ہمچل میں وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے اس بار کونگریز پارٹی کس طرح سے چناؤں بھی میدان میں ہوتا ہے شہنواز بھائی پلیز نیو اٹھنا شروع کریے آپ گجرات اور اس میں دیکھیں کہ نیدہ جا رہے ہیں آپ لوگ ایسے اتنے بڑے چینل پینٹ کے آپ لوگ کہیں گے کہ نہیں جا رہے ہیں اور ہمیں جو لگ رہا ہے جو ہم جانتے کہ جا رہے ہیں چلی ٹھیک پرمبیر صاحب شہنواز جی میں ایک بات کہنا چاہوں گا آپ ایک کونگریز جو ورڈ ہوتا ہے کونگریز کا ورڈ کا مطلب ہوتا ہے چار پانچ لوگوں کا سمو یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کا سمو ایک ساتھ بیٹھے اور کوشت ہی ڈیسائیڈ دلے تو کونگریز پارٹی کو پہلے سوچنا چاہیے تھا یہ بات میں یہ بات اپنی بہن کیلئے بول رہا ہوں کہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ پارٹی کا جس کا اتنے بورے طریقے سے مطلب کر رہی ہیں کونگریز کا مطلب کیا ہے کونگریز مطلب لوگوں کا سمو پورے دیکھ کا تمو م구� bees بے بہن کو بہن پانچ وا کے بارے میں بھی طل?- مجھے Wright بھلے دیجے ایک منٹ بولنے دیجئے پلیز بولنے دیجئے پلیز بولنے دیجئے پلیز بولنے دیجئے پلیز بولنے دیجئے کانگریس کا مطلب ہوتا ہے ایک لوگوں کا سمو جہاں پر بیٹھ کر پچھ لوگوں کی چرچہ ہوگا لوگوں کی وشے کے بارے میں بات تری جائے ابھی آپ دیکھیں گا پہلی بار بہت ساروں کے بات ہوگا کہ کانگریس گانڈی بریوار کے مطلب پربود کے باہر کالے دیارے میں quê ambient کیا پولنے دیجئے ٹریک ہے ٹریک ہے ٹریک ہے بلنے دیجئے ٹریک ہے ٹریک ہے ٹریک ہے ٹریک ہے تھی طرف میں دف Yamira ٹریک ہے فرمین منزل چجل ٹریک ہے کہ سج默 ٹریک ہے ٹریک ہے پچھ سودھا جی اگر ایک ساتھ دونوں بولیں گے آپ کی آوازوں میں دکت ہو جائے گی درشک نہیں سمجھ پائیں گے کہ آخر کون کیا کچھ کہنا چاہ رہا ہے اس لئے اپنی اپنی باری کا انتظار کریں اور جب میں نام لو تو اس کا کاؤنٹر آپ لوگ ضرور کریں آپ کو پورا موقع دیے جائے گا پرمبیر صاحب بات پوری کریں کاؤنگرس اس بار اچھے طریقے سے مطلب کام کر رہی ہے جو کاؤنگرس کے مطلب ہے اس لئے کاؤنگرس کام کر رہی ہے راہل گانڈی جی اپنا بہت اچھے طریقے سے نکالتے والا رہے ہیں اپنی یادرہو اور وہ دیش کو سمجھ بھی رہی ہے وہ پہلے بیشکلی کیا تھا ان کو چار پانچ لوگوں سمجھا رکھا تھا کہ بھارت ہے بھارت ہے بھارت ہے اب وہ دیکھتے والا رہے ہیں مجھے لگتا ہے راہل گانڈی میں سے بہت اچھا لیتا نکھر کے آنے والا ہے مجھے لگتا ہے ایسا یہ میرا پرسنل ماننا ہے مجھے کچھ ان سے وہ لینا دینا نہیں ہے لیکن وہ جیسا پورا یادرہ کرتے ہیں جب وہ گھر جائیں گے اپنے تو وہ نکھرے بھائیں گے بھاجبہ بھاجبہ بھی یہی کر دی بھاجبہ کو لوگوں کی نمز پتا ہے آم آدمی بارٹی آم آدمی بارٹی کو دلی کی نمز پتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ سوچے کی ویسے کے ویسے کل کو کوئی حاملہ ہاتھ کنگن کو ہارسی کیا پڑے لکھے کو فارسی کیا آپ سوچیں نا میں ایک آم آدمی ہوں آپ میرے کو کیا دے دو گئے کوئی بھی سرکال چاہے میرے کو کہے کہ میں تر کو گیس فلنڈر دوں گا میں تر کو یہ دوں گا میں تر کو وہ دوں گا تو میرا کام نہیں چلنے مالا تھا کچھ چیز میں میرے بچے دیرے دیرے بڑے ہو رہے ہیں جو بھوچنا ہے جو آم آدمی پارٹی کرتی ہے انہی کے دمپر انہیں دو رائجوں میں سرکارے بنائی ہیں اور پور بہمت کے ساتھ اپنے دمپر سرکارے بناتی ہوئے آم آدمی پارٹی نظر آئی ہے سر گجرات میں میرے کو لگتا نہیں ہے ایسا کچھ ہو پائے گا ریزن بینگ دلی دیکھیں دلی میں نا لوکل مدھے دلی میں کچھ ہوتے نہیں ہیں پنجاب کے اندر جو ان کے آم آدمی پارٹی سرکارے بنی ہیں وہ پہلے بھی بن جاتی وہ پچھلی ہوئی نہ بن جاتی لیکن گجرات میں مجھے مشکل لگتا ہے سیری بات ہے ابھی تک کوئی چیف منیسٹر کینڈیٹ گوشت بھی نہیں کر بایا ہے نہ ہی کوئی چہرہ ہے بھگوان تمہان اپنے آپ میں اسٹیپلش کر چکے تھے ان کے بننے کے پیچھے بہت بڑا لوجک ہے چلی ٹھیک ہے سنجیب جی جواب دیجئے پرمویر صاحب صاحب طور پر کہہ رہا ہے کہ دلی اور پنجاب کا جو بھوگولک کچھتر ہے جو پرستتیاں وہ دراصل عرق ہیں اور گجرات کی عرق ہیں وہاں پر آپ کو ٹکر جو ہے بھارتی اندہ پارٹی سے بھرپور ملے گی آپ کو نہیں پل ٹوٹا ہے میں اس کو ہتیا کہوں گا کہ اس پرساسن نے اس ساسن نے پچاس معصوموں کے سہی ایک سو پچاس لیکن اس پر آتی ہے گیر ارادتن حتیہ آپ کو یاد ہوگا کرکیٹر نو جو سنگھ شددو نے ٹھیک ہے سنجیب جی نیڈورک جو ہے وہ کافی زیادہ ایشو ہو رہا ہے آپ کی طرف سے دراصل نیڈورک جو ہے وہ کافی زیادہ ایشو ہو رہا ہے جابے جی آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا سنجیب جی تب تک آپ کا نیڈورک جو ہے وہ درست کروا دیں جابے جی اگر بات کی جائے بھارتی انتہ پارٹی کو لے کر بمبئی میں ہے سن لیجئے سنجیب جو بات پوری کریں ٹھیک 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 ہے اس کا جواب جو ہے آپ کی بات آگئی سنجیب جی جابے جی سے لے لوں جابے جی کافی بڑا مدب ایسا گزرات کے لحاظ سے یہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جو یہ پھول گر آئے اس کو لے کر جنتہ کے اندر آکروش ہے جنتہ کافی زیادہ گصے میں ہے کیا اس کا اثر بدھان سوا کے چناؤں میں جابے ساپڑتا ہوا نظر آئے گا جو ہوا ہے وہاں وہ آپ نے سب نے دیکھا ہے اور سمیتن سیلوشو تھا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے مرتکوں کے پڑتی ہماری سورکار کے سمیتنا ہے اور ہماری سرکار نے بھرسک یہ پریاز کیا ہے کہ جو سانتوانے ویق تھی جا سکتی ہے جیسے بھی ان کے دکھ کو ہرا جا سکتا ہے دکھ کا ہرا نہ ہو سکتا ہے وہ سرکار نے کرنا ہے کام کیا ہے باقی رہی مددہ بنانے کی بات تو اپنا کام کرتے رہنا ہے اور کرتے رہنا چاہیے لیکن ماننے موڈی جی کے پریاز سے ماننے مکھے منتری جی کے پریاز سے وہاں جو بھی کچھ ساہتہ دی جا سکتی دی گئی ہے گھائی لوگا الاج کرایا گیا ہے ترانت ساری مشینری وہاں پر لگ گئی ہے سرکار کے سارے ادھیکاری وہاں پہنچے اور منتری لوگ وہاں پہنچے جتنا کر سکتے تھے اور جس ٹھیکے دارな جس کمپنی نے کام کریا اس نے اور ارwater کی مانتی ہے اس نے ثورت پر راہیی نہیں تاکانی نہیں اور كمئی پہنچے کی knife مجھلے اللہ possible لکی ہے لیہو کام کر ر Maßانی ہے جوابی جی آپ کی دور اور آمادی پارٹی نے اس کا اپنا اس کو پرoun verkید dist pierwsze کام کر دل کہتنا کے پر موقع پر راجنتی کرنے کا جوابی جواب نام کر راگندی ہے لیہو کام کردے ہیں اس لیے اس باتیں کرتے رہیں گے چلی ٹھیک ہے جاوید صاحب آپ کی بات آگئی سودھا جی لارس ٹھرٹی سیکنڈ بات پوری کر رہے ہیں اس کے بعد سنجیب جی آپ کے پاس اور پرامویر صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں سودھا جی سینوار جی مجھے اعتراج اس بات سے کہ ہم لوگ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں جس موربی پل کی بات کر رہے ہیں اور موت کے سودھاگروں کی بات کر رہے ہیں انہوں نے موت کے سودھاگروں کو ٹینڈر بینا نکالے ان کو ٹینڈر بھی دے دیا ان کا اف آئیر میں نام تک نہیں ہے ہم کس جگہ جی رہے ہیں کس آشن پرساسن میں کی اف آئیر میں آپ جانتے ہیں جب اف آئیر میں نام نہیں ہوگا تو کیا یہ لوگ کام کریں گے پرسٹل چنز پر اٹھتا ہے بات بڑی بڑی کر رہے ہیں کہ دوسرے لوگ ہیں آپ نے ٹینڈر جو گھڑی بنانے لئے کمپنی کو دے دیا اس کے بعد انہوں نے اس کے وائر چینج کیا انہوں نے بولٹ چینج کیا گیا آپ نے اتنے لوگوں کو جانے دیا جہاں پہ جانے الاؤڈ سے پچیس پچاس لوگ کے آپ نے چھے سا لوگوں کو ٹھٹک بیٹھ دی شرم آنی چاہتے ہیں لوگوں کو اور اسے باتیں بہتے ہیں منچ پہ جو باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں ٹھیک آپ کی بات آگئی سنجیم جی last thirty second جاوید ملک صاحب ابھی بتا رہتے ہیں کیونکہ ان کی جو بھی دکھ حرار کرنے کی کوشیز کی گئی پریاد ہم یہ بڑا الاغ ٹھیک ہے سنجیم جی آپ کی آباز جو ہے وہ دکت کر رہی last thirty second پرمیر صاحب آپ کے بعد تو میرے کہنے کا ملک ہے اس طریقے سے لچر بیوصہ ستائیس سالوں سے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے آپ کی بات آگئی سر پرمیر صاحب last thirty second شہنوا جی لائٹر نوٹ پہ لیجیے گا دیکھیں گا دلی کے جو بہت جیادا tech savvy iit کے چیف پرکسر ہے ان کے پرواکتہ دلی میں بیٹھے ہیں بہت نہیں کانا بیٹھے ہیں بہت نہیں جانے وہ لیکن ان کا نیٹ ورک ٹھیک نہیں ہے ہم تو یہ نیٹ ورک ابھی ٹھیک ہونے والا بھی نہیں ہے شاید یہ پہلا یہ میرا مزا کی آمداز میں کہہ رہا ہوں آپ کو باقی رہی FIR کی بات FIR ہوتی ہے first information report ابھی اگر کوئی گھٹنا ہوتی ہے آپ اس میں first information میں آپ کیسے کا بھی نام لکھوا دیجئے جانچ ہونی چاہیے اور جو جو اگر culprit پائے جائے اس کے اندر وہ سلکار کی ذمیلاری بندی کو نپنے چاہیے نامنے مطلب اچھے سے پرمبیر صاحب راجنیتک وشلیکش عوان صاحب جعوید ملک جی بھارتین دا پارٹی کی پروقتہ سودھا مشرہ جی کانگریز کی پروقتہ اور سنجیف نگم صاحب عوان دی پارٹی کی پروقتہ آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ دراصل گجرات اور ہمانچل پردیش کی چناؤں کو لے کر راجنیتک پارٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسری کو پر آروپ پر تیروپ تو لگا رہی ہیں لیکن جنتہ کا اس بار بجاز سے کیا ہے کیا اتراخند کے تحت ہمانچل پردیش کے اندر بھی جو گورنمنٹ ہے وہ رول کرتی ہوئے نظر آئے گی یا پھر ایک بار پریورتن ہوگا اور گجرات کو لے کر بھی لگتار آمانی پارٹی کے جانے سے جو سرگرمی ہے وہ تیز ہوتی نظر آ رہی ہے فلال کے لیے اتنا ہے نمسکار